یہ عبدالحفیظ صاحب ہیں شاہینوں کا شہر سرگودہ یہ وہیں سے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں شریعت میں لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا کیسا ہے جبکہ لبائک اللہمہ لبائک تو حج کے موقع پر تلبیہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے عبدالحفیظ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا دیکھیں اسلام میں جو تلبیہ ہے نا وہ ہے لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والمولک لا شریک لک یہ تلبیہ ہے رسول اکنس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے صحابہ اکرام نے بھی پڑھا ہے اہل بیت نے بھی پڑھا ہے تابعین نے بھی پڑھا ہے تبا تابعین نے بھی پڑھا ہے ائماربہ نے بھی پڑھا ہے پوری امت اس کو پڑھتے ہوئے آ رہی ہے وہ حج اور عمرے کے موقع پہ پڑھتے ہیں آپ نے احرام میں پڑھنا شروع کر دینا ہے جب آپ نے احرام پہن لینا ہے تا وقت ہے کہ کعبہ پہنچنا جائیں اس وقت آپ نے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا ہے اور جب کعبہ پہنچ جائیں تو اب لبائک کی حاضری تو ہو گئی اب آپ نے جو ہے نا وہ تلبیہ موقوف کرنا ہے اور اپنے مناسے کے حج اور مناسے کے عمرہ کو شروع کر لینا کچھ دنوں سے یہ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے کوئی صحابی حاضر ہوتے اور انہیں کچھ پوچھنا ارز کرنا ہوتا اللہ کے رسول کی خدمت میں تو وہ بات کرتا اللہ کے رسول بات کرتے ہیں تو لبائک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں لبائک وسعدائک یا رسول رب العالمین اس طرح موجہ میں طبرانی میں موجود ہے طبرانی الصغیر میں موجود ہے موجہ مصغیر الطبرانی میں کہ ایک گو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور وہ مردہ گو تھی تو وہاں کے بن السلام کے دیاتی نے اس کو نیچے ڈال کے کہا کہ اگر یہ ایمان لائی تو میں ایمان لاؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجہ ظاہر حضور علیہ السلام نے گو کو مخاطب کر کے فرمایا تو کہتے ہیں اس نے جو جواب دی ہے لغت عربی میں فسی زبان میں جواب دی ہے کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو آپ پہ ایمان لائیا ناکام ہو گیا جس نے آپ کو ٹھکرایا یہ جواب دی ہے تو اس سے اور اس طرح باقی حدیث سے مثلا نظرت جابر کی روایت ہے لبائک و سعدائک یا رسول اللہ تو یہ الفاظ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عرض کرتے جب اللہ کے رسول سامنے تشریف فرما ہوئے تو اب بھی کوئی بندہ روزہ رسول پر حاضر ہو تو لبائک کی بات کر کے وہ بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ میں وفات کے بعد حیات ہیں قبر کے قریب بلوں کا سلام و کلام اللہ کے رسول سنتے اور جواب دیتے وہاں پر جا کر اس کی گنجائش موجود ہے لیکن آپ دور رہ کر لبائک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ پوری کائنات میں کئی ثابت نہیں ہے آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ حضور پاک اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہو اور صحابی مکہ مکرمہ بیٹھ کے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ کی بات کرے یا رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہوں اور صحابی مدینہ طیبہ میں اور وہی سے بیٹھ کے وہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ کی بات کرے دور سے رہ کے لبائک مکہ مکرمہ سے آپ دور ہیں کعبہ سے دور ہیں لبائک اللہم لبائک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے صحابہ اکرام آلِ بیتِ عزام اور امتِ مسلمہ سے ثابت ہے لیکن رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر کسی مسلمان کا اللہ کے رسول کی ظاہری آیات میں یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے لبائک یا رسول اللہ کے نعرہ لگایا ہو اور حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور ہو میزان شریعت میں اسلام میں دین میں آپ کہیں اس بات کو پروف نہیں کر سکتے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بابا لبائک کہنا ہے تو روز و رسول پر جائیے ادھر لبائک کہنا ہے تو لبائک اللہمہ لبائک کہیے تلبیہ نہ بدلیے تو لوگ کیا کہتے ہیں بے ان کو رسول اللہ کے نام سے چڑھے کافر اور بیمان ہے وہ بندہ جس کو رسول اللہ کے نام مبارک سے چڑھو کون کہتے ہیں چڑھے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن کون سا لفظ کہاں کہنا چاہیے اس کے لئے شریعت کی تعلیمات موجود ہیں جب شریعت کی تعلیمات موجود ہیں تو آپ شریعت کی تعلیمات کو فالو کیوں نہیں کرتے صرف محبت کو عقیدت کو پیار کو سامنے رکھیں اور شریعت کو پسے پوچھ ڈال دیں جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو اہلِ بیعت نے نہ کیا ہو تابعین نے نہ کیا ہو تبہ تابعین نے نہ کیا ہو امتِ مسلمہ کے عمل اور معمولات سے اور تعمل سے وہ ثابت نہ ہو اور ہم کہے جنہیں مجھے محبت ہے تو پھر آپ کہیں میری رائے ہے پھر اس کو شریعت کا نام نہ دیں میں بعض وقت احران ہوں یہ لبائک کا نام جو ہے کہاں سے کہاں تک لوگ لوگوں کے سامنے لینے کے لئے تو تیار ہیں اور جب کوئی اور مسئلہ ہو تو وہاں سے نام اوپر نیچے بابا وہ بات کریں جو شریعت میں کرنے والی ہے اگر آپ شریعت کی بات کریں گے تو شریعت کے اصولوں سے سپیسیفک اسے ثابت کرنا پڑے گا اس بنیاد پہ مکہ مکرمہ سے دور رہ کے لبائک اللہ امہ لبائک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر لبائک یا رسول اللہ کے نعرے اور لبائک یا رسول اللہ کے بات یہ شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا